اللہ حمدًا کثیرًا کما امر ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له فی الخلق والأمر ارغامًا لمن جحد به وکفر ونشہدو ان سیدنا وصندنا ومولانا محمد محمدًا عبده ورسول المبعوث الى الاسود والأحمد لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبی ولا رسول بعد ولا امت بعد امته ولا شریعت بعد شریعت ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآسحابی اللہ حمدًا عبدالعب وخیر الخلائق بعد الانبیاء وهم کالنجوم فی السماء للاحتداء والاقتداء وهم مفاتیح الرحمت ومسوابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکاها وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر قد افلح من زکاها وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الكیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هضاها وطمنا على اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولوه النبی امی حاشمی المدنی الكریم وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نا دنیا سے نا دولت سے نا گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے واجب الاحترام عزیزانِ گرہ میں آپ کے سامنے قرآنِ قریب فرقانِ مجید کی کچھ آیات تلاوت کی اور سرکارِ دو عالم تاجدارِ مدینہ محمدِ مصطفی احمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ پیش کی آج کے اس بیان میں فلاح اور کامیابی کے تین راستے تین اصول بتلائے جائیں گے ایک توبہ دوسرا تسکیہ اور تیسری چیز نماز کامیابی کے لیے قرآنِ قریب میں اور عربی ڈکشنری میں جو سب سے بڑا لفظ ملتا ہے وہ فلاح کا ملتا ہے اور قرآنِ کریم نے فلاح کے لفظ کو ان تین راستوں کے لیے استعمال کیا توبو اِلَى اللَّهِ جَمِيعَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں توبہ طائب ہو جاؤں تم فلاح پا جاؤں گے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاہا ایک آیت تیسوے پارے کی سورة الاعلا کی ہے اور دوسری آیت تیسوے پارے کی سورہ وشمس کی ہے کہ تحقیق فلاح پائے گا وہ جو تسکیہ کرے گا اپنے نفس کی صفائی کا احتمام کرے گا اور تیسرے مقام پر اٹھاروے پارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَوْلَاتِهِمْ خَاشِعُدْ کہ تحقیق فلاح پائیں وہ مومن جن کی نمازوں میں خشو اور خضو کنسنٹریشن ہو تو یہ جو نفس ہیں اس نفس کا تسکیہ کتنا ضروری ہے یہی نفس ہی تو تھا گروہ گھنٹال جس نے ازازیل کو تاؤس الملائکہ سے ابلیس بنا دیا ہم سے جو بھی گناہ ہوتا ہے انسان سے جو بھی خطا سرزد ہو جاتی ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو سارا الزام شیطان کے سر پر شیطان بڑا ظالم ہے شیطان بڑا خبیص ہے لیکن شیطان کس پر الزام لگائے شیطان کو ورغلانے والا کون تھا اس کو میس گائیڈ کرنے والا کون تھا اس کو گمرہ کرنے والا اس کا نفس تھا معلوم یہ ہوا کہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے شیطان بیرونی دشمن ہے اور نفس اندرونی دشمن ہے یہ سارے بھید جانتا ہے سارے راز جانتا ہے ساری کمزوریہ جانتا ہے تو اسی لیے قرآنِ گریم میں تیسوے پارے میں سورہ و شمس میں اللہ جانتا ہے و شمس و زوحاها و القمر اذا تلاها و النهر اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السمائی و ما بناها و الارض و ما تحاها و نفس و ما سواها و نفس و ما سواها قسم ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی چاشنی کی قسم ہے چاند کی اور اس کے پیچھے آنے کی قسم ہے دن کی اور اس کے اجالے کی قسم ہے رات کی اور اس کی سیاہ ظلفوں کی قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھائے جانے کی قسم ہے نفس کی اور اس کے خیالات کے گھڑنے کی سات چیزوں کی قسمیں کھا کر رب کریم کون سا اعلان فرما رہے ہیں قد افلحا من زکاہا تحقیق کامیاب ہوگا وہ شخص جو نفس کا تسکیہ کرے گا وقت خواب من دساہا اور ناکام اور نامراد ہوگا وہ شخص جو اس نفس کو کھلا چھوڑ دے گا گندہ کر دے گا ملیا میٹ کر دے گا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان آناسرِ اربعہ سے بنا ہے فور ایلیمنٹس آگ، پانی، ہوا، مٹی فرمایا کہ جس کی سرشت میں جس کی پروڈیکشن میں مٹی کا مادتہ زیادہ ہو گیا اس کے اندر آجیزی زیادہ ہو گی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے مٹا دے اپنی مستی کو اگر درکار جنت ہیں کہ یہ مٹنا ہی مٹاتا ہے انگار دوزخ کو توازو کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہیں اور جھکی جاتی ہے گردن بھی سراہی جتنا جھکے گی تو آپ کو فائدہ دے گی جب تک اس کو جھکاؤ نہیں وہ آپ کو پانی نہیں دے گی جو اہلِ وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پہ مانا عزیزانِ گرامی شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے جو انکار کیا ریزن اس نے کیا پیش کی لوجک اس کی کیا تھی خلقتنی من نر وخلقتہو من تین اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے عالی ہوتی ہے آگ جلاؤں تو شولہ اوپر کو اٹھتا ہے اور مٹی کو چھوڑو تو مٹی نیچے جاتی ہے تو جس کی سرشت میں مٹی کا مادہ زیادہ ہو اس کے اندر آجیزی آتی اور جس کی سرشت میں آگ کا مادہ زیادہ آگیا ایک تو اس میں غصہ آئے گا اور ایک اس میں حصہ وہ حریص ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو غصہ آئے تو یہ غصہ آگ کی چنگاری ہے کیا تم نہیں دیکھتے جس کو غصہ آتا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اس کی رگیں کھول جاتی ہیں اس کی گردن کی رگ پھڑکنے لگتی ہیں تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ زمین کو پکڑ لے کھڑا ہے تو بیٹ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے وضو کر لے پانی پی لے لا حول پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور جس کی سرشت میں پانی زیادہ ہو اس کے اندر اقل مندی زیادہ ہوگی سیلانی اور بہاؤں اس کی طبیعت میں آ جائے گا اور جس کی سرشت میں ہوا زیادہ ہو اس کے اندر تکبر آئے گا اونچی اڑان اڑے گا تو یہ وہ باطنی بیماریاں ہیں جس کا پتہ ہمیں آسانی سے نہیں چلتا ایک آدمی کہتا ہے میں بالکل فٹ فارٹ ٹھیک تھاک ہو وہ لیبورٹری جاتا ہے وہ ٹیسٹ کراتا ہے ایک سرے کراتا ہے الٹرا ساؤن کراتا ہے ایکو کراتا ہے ای سی جی کراتا ہے یعنی بیس لائن انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس کی بیماریاں اس کے سامنے آ جاتی بھئی اس کو تو شوگر ہے اس کو تو ہیپا ٹائٹس ہے اس کو تو ٹی بی ہے خدا نہ خواستہ ہے اس کو تو کینسر ہے اس کی کیڈنی میں تو سٹونز اور پتر ہے اسی طرح جب ہم اللہ والوں کی خانکاہ میں جائیں گے علماء کی صحبت اختیار کریں گے علمی مجالس میں ود گزاریں گے تو ان روحانی بیماریوں کا ہمیں پتا چلے گا اتنی آسانی سے پتا نہیں چلتا ایک بیماری ہے شہوت شہوت اشتہاں سے نکلائے دل چاہنا دل چاہتا ہے شراب پیلوں دل چاہتا ہے زنا کرلوں دل چاہتا ہے حرام کھالوں دل چاہتا ہے آنکھوں سے حرام کی طرف دیکھوں کانوں سے حرام سنوں زبان سے حرام بولوں ولکم فیہا ما تشتہی یہ تشتہی کا لفظ شہوت کی طرف اشارہ کرتا ہے صورت حمیم سجدہ میں دوسری روحانی بیماری جیسے بچہ چوکلیٹ اور ٹوفی کی طرف اشتہا کرتا ہے ایک دس ہزار کی سونے کی انگوٹی ہے بچے کی انگلی میں ہے آپ اس کو ایک ٹوفی دکھائیں کہ یہ انگوٹی دے دو اور یہ ٹوفی لے لو وہ دس ہزار کی انگوٹی دے دے گا وہ ٹوفی لے لے گا دس روپے کی ٹوفی کے لیے دس ہزار کی انگوٹی دینے کو تیار ہے اشتہا ہے میں نے گزشتہ جمعوں میں بھی یہ بات عرص کی کہ ایک یہودی نے آرٹیکل لکھا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیر تلوار اور توپ کی ضرورت نہیں ہے وہ زمانہ گیا ان کے اندر دو چیزیں داخل کر دو ایک شہوات اور ایک شبہات شہوات عورتوں کی طرف مال کی طرف مادیت کی طرف ان کا روح ہو جائے سائن بوٹ پر عورتوں کی تصویریں پین افلیکس پر عورتوں کی تصویریں اخبارات میں عورتوں کی تصویریں ڈائجسٹ پر عورتوں کی تصویریں ناویل اور میگزین کے فرنٹ پیج پر عورتوں کی تصویریں ٹی وی میں خبرنامہ سنانے والی عورت ایڈوٹائزنگ کرنے والی عورت اسکولوں میں ریسپشنسٹ عورت ہسپیٹل میں کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی عورت ابھی تو قریب اور بائیکیاں جو سرویس آگئی ہیں بائیک چلانے والی عورت گاڑی چلانے والی عورت ہر وقت مسلمان کی خیالات میں انتشار ہو یہ اپنے مقصد اصلی کو بھول جائے اسی لیے تو فرمایا کہ یہ بدنظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جیسے ہی آدمی بدنظری کرتا ہے تو فوراً اس کا عقص دل میں اتر آتا ہے اور دل میں دل کا فنکشن اس پر کام شروع کر دیتا ہے یہ عورت کون ہے کہاں سے آئیے کہاں جا رہیے مقصد سے ہڑے اور دوسری چیز اس نے کہا شبہات دین کے احکام میں شبہ پیدا کر لو ارے جی نماز کوئی رفعہ دین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے یہ کیسا دین ہے مختلف چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے یہ جی علماء کے اندر اختلاف ہے ہم کس کی مان کر چلیں دنیا میں کتنے ڈاکٹرز ہیں ایلوپیتک والا کہتا ہے ہومیوپیتک کچھ نہیں ہومیوپیتک والا کہتا ہے حکیمی اور یونانی دواؤں سے کچھ نہیں بنتا پھر ایلوپیتک والے آپس میں اختلاف کرتے ایک کہتا ہے سیزر اور سرجری ہوگی دوسرا کہتا ہے آپریشن سے نقصان ہوگا ایک کہتا ہے انجیکشن لگاؤ دوسرا کہتا ہے نہ لگاؤ ڈاکٹر کو جب وہ ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے تو دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے یہ کس بے وقوف نے تمہیں لکھ کے دیئے اس نے تو تمہارا بینا غرق کر دیا ہے ڈاکٹرز میں اختلاف نہیں ہے آج تک کسی نے کہا کہ ڈاکٹرز میں اختلاف ہیں آج کے بعد ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے ڈاکٹروں کو تو کوئی برا نہیں کہتا وکیل آپس میں کتنا لڑتے جنا کرتے ایک کہتا ہے یہ مجرم ہے سارا زور اس کے مجرم ہونے پر لگا دیتا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ تو دودھ سے دھلا ہوا ہے یہ تو بے گناہ ہے آپس میں لڑ رہے ہیں آج تک کسی نے کہا ہے کہ آج کے بعد کسی وکیل کے پاس نہیں جائیں گے ہاں جب دین کی بات آتی ہے علماء کا فقہاں کا بعض مسائل میں اختلاف ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اوثنٹک مدارس میں جائیں اوثنٹک علماء کے پاس جائیں ہم کہتے ہیں جی علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں مانے تو کس کی مانے تو دوسری چیز شبہات ہے اور ایک روحانی بیماری خواہشات وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا کامیاب ہوا وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اللہ کے سامنے پیشی کا جسے خوف ہو زبر نہ بن زیر بن کہ پیش ہونا ہے زبر نہ بن تکبر نہ کرو زیر بن جھگ جاؤ کہ پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کامیاب ہوا وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پیشی سے ڈر گیا اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا پیرے پیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے لیکن وہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ میرا حساب نہ لینا میں حساب کے قابل نہیں ہوں اگر لینا ہی ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجل کر کے لینا ہم نظریں ملانے کے قابل نہیں یہ ان کے کلمات ہیں میرا اور آپ کا کیا بنے گا تو یہ خواہشات اس کو سبر کا بریک لگاؤ سپیٹ بریکر ہوتا ہے نا سپیٹ کو توڑ دیتا ہے اپنی خواہشات کو سبر کا بریک لگاؤ ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرو ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے ہم پورے ہو جائیں گے ہماری عمر پوری ہو جائے گی ہم قبروں میں جہاں پہنچیں گے خواہشات ادھوری رہ جائے گی نمگڑ ارمان آج تک کوئی ایسا انسان آپ کو ملے جو کرے کہ جی میری ساری خواہشیں پوری ہو گئی اب میرے دل میں کوئی ارمان نہیں ہے پہلے کہتا ہے تعلیم حاصل کرلو ڈگری مل جائے ڈگری کے بعد کہتا ہے ڈگری کے مطابق جوب مل جائے جوب کے بعد کہتا ہے کوٹھی مل جائے کار مل جائے اس کے بعد کہتا ہے شادی اچھی جگہ ہو جائے اولاد ہو جائے پھر کہتا ہے اولاد کو ڈاکٹر بناو پھر کہتا ہے اولاد کی شادی آنکھوں سے دیکھوں پھر کہتا ہے اپنے پوتوں کی بڑی مجھے تمنہ ہے پھر پوتے کو انگلی سے پکڑ کر اسکول لے جا رہا ہے پھر واپس لا رہا ہے پھر ٹوشن لے جا رہا ہے پھر واپس لا رہا ہے واپس لا رہا ہے پھر توفیاں دلانے لے جا رہا ہے واپس لا رہا ہے پھر پارک لے کے جا رہا ہے واپس لا رہا ہے اچھی باتیں یہ بھی خدمت ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے صرف اس کام کو اپنا کام سمجھ لیا ہے تو یہ تو خطرے کی بات ہے ایک بوڑی عورت جس کی عمر نوے سال سو سال ہے اس کی دانگیں قبر میں ہیں اس کے جانے کا وقت قریب ہے اس کو اپنے قبر اور آخرت کی فکر نہیں اس کو اپنی پوتی کے جہز کی فکر ہے لَقَجِقْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا جیسے تم ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے ایون کہ تمہارے بدن پر لباس بھی نہیں تھا اسی طرح تم واپس بھی جاؤ گے نہ کفن میں جیب ہیں نہ قبر میں علماری کہاں کے لیے لے جا رہے ہوں انسان کہتا جی سائنس نے ترقی کر لی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ کنٹرول سے دروازہ کھل گیا یوکے اور باس کنٹریز میں یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ گاڑی کے اندر آپ بیٹھ کر اس کی ڈائریکشن اور ساری چیزیں سیٹ کریں اور آپ گاڑی میں لیڑ جائے وہ گاڑی آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے گی اتنی ترقی کر لی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیا سردیاں آنے سے پہلے کمبل خرید لیے تاریکی میں نکلنے سے پہلے پورچ ہاتھ میں لے لی بارش آنے سے پہلے چھتری ہاتھ میں لے لی صبح کے ناشتے کے لیے رات سے انڈے ڈبل روٹی خرید لیے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے کپڑے خرید لیے الٹرساؤن سے پتا چلا لیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے لیکن قبر میں اترنے سے پہلے اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہے لگا دنیا کا میلہ چار دن دیکھ لو اس کا تماشا چار دن کیا کروگے کسرِ آلی شان کو جبکہ ہے اس میں ٹھکانہ چار دن میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو یہ خواہشات کا چوہا سر اُبھارے گا آپ نے اس کو دبانا ہے ڈپریس کرنا ہے اگر ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے اور بل سے ایک چوہا سر اُبھارے تو آپ اس کو ویلکم کریں گے آجاو توفی کھالو کھانا لگا ہوا ہے آپ اس کو چپل ماروگے اسی طرح یہ خواہشات کا چوہا بار بار سر اُبھارے گا اس کو اپنے دبانا ہے وَنَهَنْ نَفْسَانِ الْحَوَى فَإِنَّ رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا تَرِيقُ الْوُسُولِ اِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ اَنفَاسِ الْخَلَائِكُ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنی ہم سانسیں لے رہے ہیں ہماری سانسوں کو کوئی کیلکولیٹ کر سکتا ہے نہیں تو فرمائیں اس سے بھی زیادہ راستے ہیں تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سوال پوچھا اللہ کیسے آپ تک پہنچ سکتا ہوں فرمایا جواب آیا دع نفسک و تعال ایک قدم اپنے نفس پر رکھ اور جنت میں آجا یہ نفس کی کارستانی ہے تیسری روحانی بیماری صفاحت اور بےوقوفی ہمیں کوئی بےوقوف کہے تو کتنا برا لگتا ہے لیکن اگر خود اپنے گریبان میں جھانکے قرآن و سنت کی روشنی میں تو بےوقوف اور منافقت کے جتنے الفاظ اور جتنی نشانیاں ہیں وہ آج ہم اپنے اندر پائیں گے اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خدمے میں پڑی اقل من وہ ہیں جو اپنے نفس کو دبائے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے اور بےوقوف وہ ہیں جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیں وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور اللہ سے لمبی لمبی امیدے لگائے رکھیں اللہ غفور الرحیم اللہ مالک ہے اگر کسی کو کہو کہ بھئی دنیا کے پیچھے اتنا نہیں بھاگو کہتے جی دنیا کمانا بھی تو ضروری ہے یہ دنیا دارالاسباب ہے کچھ کریں گے تو پھل ملے گا لیکن آخرت کے بارے میں کسی کو کہو یار آخرت کی تیاری کرو یار اللہ مالک ہے یار اللہ بخشنے والا ہے اس کے لئے عمال ہم نے نہیں کرنے اور چوتی بیماری بخل وَأُخْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُحْ نفسوں کو پلا دیا گیا ہے بخل بعض لوگوں کی طبیعت میں بخل ڈال دیا گیا ہے سورہ نیسان کے اندر یہ آئیت ہے پانچویں بیماری حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ بنی اسرائیل کی ایک بیماری جسے قرآن نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بیان کیا وہ حَسَد ایک دوسرے سے حَسَد کرتے ہیں اور ایک بیماری تکبر لَقَتِسْتَكْبَرُ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُطُوًا كَبِيرًا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا اس کی یہی دونوں ریزن تھی ایک حَسَد تھا کہ تیس ہزار سال یا اسی ہزار سال عبادت میں نے کی تاؤس الملائکہ فرشتوں کی سرداری کا لقب مجھے ملا اور آج خلافت کا تاج اسے پہنایا جا رہا ہے حَسَد اور دوسرا تکبر خَلَقْتَنِيمِ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْتِيمِ یہ دو بیماریاں اس کو راندہ درگاہ کر گئی رجیم مردود بنا دیا جہنم کی آگ کا مستحق تھیرا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابلیس نے آ کر کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ کو اللہ نے شرفِ ہم کا لامی بخشا ہے تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے فارش کریں کہ اللہ میری توبہ کو گل کر لے موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ چلو شیطان کو بھی ندامت تو ہوئی بارگاہِ الہی میں عرض کیا یا اللہ وہ توبہ کے لئے تیار ہے اللہ کریم فرمانے لگے یہ جوڑ بولتا ہے کوئی توبہ وہ بھائی اس نے نہیں کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک چانس تو دے دے اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو کہو کہ جاؤ آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے میں ماف کر دوں گا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ بڑا کوٹا آگ بگولہ ہو گیا کہنے لگا اس کو میں نے زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد کیسے کروں یہی دو بیماریہ تھی آج میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے ہر آدمی سوچ لیں میرے بھائی رشتدار کو اللہ مال دیتا ہے ہم جلنا شروع کر دیتے ہیں اس کو اللہ عہدہ دیتا ہے ہم اس کے پیچھے برائیہ شروع کر دیتے ہیں اللہ نے میرا رزق اٹھا کر اس کو نہیں دیا نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اللہ کریم کا فرمان ہے ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہم تقسیم کرنے والے ہیں یہ کہنا کہ مجھے کم کیوں ملا اس کو زیادہ کیوں ملا ڈائریکڈ اللہ کی تقسیم پر اعتراض اور اوبجیکشن ہے اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہمیں جو ملا ہماری شان سے بڑھ کر ملا ہماری حیثیت سے بڑھ کر ملا ہم اس قابل نہیں تھے اگر بات قابلیت اور حساب کی آئے گی تو شاید ہمارے چہرے مسخ ہو جائے شاید آسمان سے پتر برسے شاید یہ سمندر ہمیں ڈبونے کے لئے لپک آئے اسی لئے ان دو بیماریوں سے اجتناب کی کوشش کریں علماء نے لکھا ہے النفس کا طفل یہ نفس تو ایک جگہ فرمائے شریر گھوڑے کی طرح ہے بٹ کا ہوا گھوڑا وہ قابل میں نہیں آتا جب تک لگام ٹائچ نہ ہو اور دوسری جگہ فرمائے نفس بچے کی طرح ہے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا یہ ناممکن ہے میں نے واقعہ بارہاں سنایا ہے ایک بادشاہ کی اولاد نہیں تھی اپنے وزیر کو کہا کبھی اپنے بچے کو ہمارے پاس لاؤں وزیر اپنے بچے کو لایا بناو سنگار کے ساتھ بڑا خوبصورت بچہ بادشاہ کو بہت اچھا لگا کہا آج کے بعد اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے کہا کیوں ممکن نہیں ہے میں بادشاہ ہوں میں پوری کروں گا بچے کو کہا کیا چاہیے بچے نے کہا جی مجھے سوئی چاہیے بادشاہ نے دے دی کھیلنے لگا تھوڑی دیر بعد بچہ رونے لگا بادشاہ نے کہا اب کیا چاہیے کہا ہاتھی کا بچہ چاہیے بادشاہ نے اناؤنس کیا جنگل سے ہاتھی کے بچے کو لے آئے بچہ اس کے ساتھ کھیلنے لگا دیکھنے لگا پھر رونے لگا کہ اب کیا کرنا ہے کہ اس ہاتھی کے بچے کو سوئی کے ناکے اور سراخ سے گزارنا ہے حتی یلی جل جملو فی سمیل خیاب قرآن نے اونٹ کا ذکر کیا کہ ان کو سمجھانا ہے ایسے ممکن ہے جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے میں ڈالنا ہم کہتے ہیں نا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا تو بارحال فرمائیے شرارتی بچہ ہے اس کو قابو میں کرنا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے فرمانے لگے اللہ والوں سے بیت ہو جاؤ اللہ والے کے اپنے آپ کو سپرد کرو جیسے میت کو نہلانے والے کے سپرد کر دیا جاتا ہے لاش کو تختے پر رکھتے نا اب غسل دینے والوں کی مرضی ہے سیدھا کرے الٹا کرے ہاتھ اٹھائے پاو اٹھائے اسی طرح اپنے آپ کو حوالے کر دو اللہ موتو قبل انت موتو کیا عجیب ارشاد ہے مر جاؤ مرنے سے پہلے مر جاؤ مرنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ زمین پر کسی مردہ لاش کو دیکھے تو صدیق اکبر کو دیکھے جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہم تو اکڑ کر چلتے ہیں اترا کر نہ چلو تم زمین کو چیر نہیں سکتے پہاڑ کی بلندی پر چڑو نہیں سکتے اپنے آپ کو اللہ والوں کے یوں حوالے کرو جیسے میت کو تختے پر غسل دینے والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور دوسری مثال اپنے آپ کو اپنا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں یوں دو جیسے نابینہ اپنا ہاتھ بینہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے وہ اس کو ادھر لے کے جائے ادھر لے کے جائے روڈ کروس کرائے گھڑے سے بچائے نہ بچائے ایسے اپنا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دو حضرت امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ سو صحابہ تقریباً ان کے شاگردے آدھا اہلِ محمد کو تقریباً امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ملا بائیس سو دس روایات جن سے منقولے فرمائے آئیشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی جیسے میری فضیلت عام لوگوں پر آقا نے فرمائے اتنی بڑی عورت ایک دفعہ کسی زوجہ کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ وہ چھوٹے قد والی مقصد تضحیق اور تظلیل نہیں تھی آقا نے امت کو سمجھانے کے لیے کہا اے آئیشہ تو نے ایسا جملہ کہہ دیا اگر اس کو میٹھے پانی اور سمندر میں ملاتے سمندر کڑھا ہو جائے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے غلام کو مارا آقا کی آوازہی یا ابا مسود اعلم لاللہ اقدر علیک منک علیک جتنا تو اس پر قادر ہے اس سے زیادہ اللہ تجھ پر قادر ہے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے لے اپنے خاندان کو اس کا خاندان آئے نہ آئے اللہ تو حساب لے گا اپنے غلام کو کہتے ہو بے عزت کرتے ہو اس کی عزت مٹی میں ملا دیتے ہو گاڑی اس سے ٹچ ہوئی ساری ماں بین کی گاڑی اس کو سنا دی اس کی سفید داڑی ہیں وہ کسی بیٹی کا باپ ہے کسی برطن دونے والی سے برطن ٹوٹ گیا ہم کتنی اس کی بے عزتی کرتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے اللہ اللہ اقدر علیکہ من کالک اے ابن مسود جتنا تو اس غلام پر قادر اس سے زیادہ اللہ تجھ پر قادر ہے ابن مسود فرماتا ہے کپ کپ ہی تاری ہو گئی میں نے اس غلام سے معافی مانگی بھائی تو ازاد ہے مجھ میں حساب کی سکت نہیں ایک بڑیا نے جس کی گائیں کو پادشاہ کے فوجیوں نے زبا کر کے کھا لیا تھا اس نے ایک پل پر اس بادشاہ کا کافلہ روک کر کہا اس پل پر حساب دوگے یا اس پل پر وہ لرزہ برندام ہوا سواری سے اترا رو رو کر کہنے لگا اما اس پل کی طاقت مجھ میں نہیں ہم کہتے جا جو کر سکتا ہے کر لے اللہ سے ڈرو لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْكَ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ خانکہ کے ساتھ تبلیغ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو جب آدمی تبلیغ میں جاتا ہے یہ بھی ایک خانکہ ہے بارہ ساتھی ہے جماعت میں ہر ایک کے اندر اللہ نے ایک کوالٹی اور وصف رکھ دیا ہے کوئی نمازی ہے تو کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو کوئی رات کو تحجد پڑتا ہے تو کسی کے اندر آجزی ہے تو کسی کے اندر جہاد کا جذبہ ہے کسی کے پاس علم ہے ہر ایک کو اللہ نے صلاحیتوں سے پور بنایا ہے استفادہ کرو خامیوں کو نہ دیکھو ایک عالم درد دل کے ساتھ فرمانے لگے یہ کون سا دور ہے جس میں ہم چل رہے ہیں کیا یہ مکی دور ہے مکی دور میں تو صحابہ گالیاں سن رہے ہیں مار برداشت کر رہے ہیں پتر کھا رہے ہیں پتے چبا رہے ہیں بے گھر کیا جا رہا ہے یہ مکی دور بھی تو نظر نہیں آتا کیا یہ مدنی دور ہے جس میں قافلے روانہ ہو رہے ہیں جہاد کا لشکر تیار ہو رہا ہے فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا ہے میرا اور آپ کا دور نہ مکی دور ہے نہ مدنی دور ہے ہم تو کسی تیسرے دور سے گزر رہے ہیں اس لیے میرے دوستو اپنی اصلا کیجئے اپنے نفس پر ضرب کاری لگائے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیف فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين